بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیسٹوڈنٹس I hope all of you will be fine Today we are going to learn reading and translation of unit number 7 and the name of the unit is forces forces کہتے ہیں قوتوں کو قوت یا زور لگانا طاقت tools and machines 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 جیسے کہ machineیں اور tools اوزار یا آلات in everyday life you observe and perform various actions کہ اپنی روز مرہ زندگی میں آپ مشاہدہ کرتے ہیں اور آپ perform کرتے ہیں یا ادا کرتے ہیں بہت سارے action یا کام such as walking جیسے کہ آپ چلتے ہیں driving گاڑی چلاتے ہیں lifting heavy loads یا بھاری سامان جو ہے وہ lift کرتے ہیں یا اٹھاتے ہیں traveling سفر کرتے ہیں cutting کٹتے ہیں are changing shapes of things یا چیزوں کی shapes یا اشکال کو تبدیل کرتے ہیں etc وغیرہ sometimes times اکثر اوقات we may even need to do more than one task at the same time اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ کام کرنے بڑھتے ہیں you use various tools to make your work easier in everyday life اپنی روز مرہ زندگی میں آپ بہت سارے ایسے ہتھیار یا الات استعمال کرتے ہیں جو آپ کے کام کو آسان کرتے ہیں these tools are called machines تو یہ جو آلات ہیں یہ مشینیں کہلاتے ہیں cars bulldozers and lawn movers are machines with lots of moving parts کہ جیسے کاریں ہیں bulldozers ہیں یا lawn movers ہیں یہ ایسی مشینیں ہیں جن کے بہت سارے moving یا حرکت کرتے ہوئے ٹکڑے یا پارٹس یا حصے ہوتے ہیں all these machines are complicated یہ تمام جو مشینیں ہیں یہ complicated یا پیچیدہ ہیں but some are so simple لیکن کچھ بہت سادہ ہیں that you might not even think of them as machine کہ وہ اتنی سادہ ہیں کہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ آپ یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ مشینیں ہیں machines makes our work easier مشینیں کیا کرتی ہیں ہمارے کام کو آسان بناتی ہیں and faster اور اس کو تیزی سے کرتی ہیں with the use of less energy کم طاقت یا انرجی کو استعمال کرتے ہوئے simple machines سادہ مشینیں a simple machine is one which was invented a long time ago کہ ایک simple machine ایک ایسی machine ہے جو کہ ایجاد ہوئی بہت لمبا عرصہ پہلے invented کا مطلب ایسی چیز جو پہلے موجود نہیں تھی is still is used in use کہ وہ بہت لمبا عرصہ بہت پہلے ایجاد ہوئی لیکن ابھی تک بھی استعمال میں ہیں and is used to create other more complex machine اور اس کو استعمال کیا جاتا ہے بنانے میں create کرنے میں دوسری پیچیدہ machine there are six types of simple machine simple یا سادہ مشینوں کے چھے اقسام ہیں یہ چھے قسم کی ہوتی ہیں these help in getting the work done easily اور یہ مدد کرتی ہیں کام کو آسانی سے کرنے میں تو اس میں سب سے پہلے inclined plane ہے جس کی shape کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ ایک سایڈ سے وہ چوڑا ہوتا ہے اور دوسری سایڈ سے اس طرح سے نوکیلا it used to lift heavy object تو یہ کیا کرتا ہے یہ heavy object کو اٹھانے میں مدد کرتا ہے جیسے یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ inclined plane ہے اور یہ یہاں سے بلکل زمین کی سطح کے ساتھ یہ ہموار ہے اور اوپر کی طرف یہ جا رہے ہیں تو یہاں سے جو load ہے اس کو آسانی سے ہم اس کے ذریعے لے جا سکتے ہیں liver is a long rod liver کیا ہے ایک لمبا rod ہوتا ہے جیسا کہ یہ ہمیں نظر آ رہا ہے it helps lift and move a heavy weight اور یہ مدد کرتا ہے lift کرنے میں یا move کرنے میں یا حرکت دینے میں کسی بھی بھاری چیز کو wedge wedge کی جو shape ہے وہ اس طرح سے ہوتی ہے wedge is used to push two objects apart اور یہ استعمال کیا جاتا ہے دو چیزوں کو ایک چیز کو دو حصوں میں بانٹنے کے لیے جیسے یہاں پہ ایک یہ log ہے wood کا اور اس کو wedge کی مدد سے دو حصوں میں کر دیا گیا ہے an x head is a wedge کہ ایک کلھاڑا جو ہوتا ہے اس کا جو head ہے یا اس کا یہ جو اگلا حصہ ہے یہ کیا ہے یہ wedge ہے مطلب اس کی shape اس طرح سے ہوتی ہے screw screw جو ہے وہ اس شکل کی ایک جو ہے وہ simple machine ہے is used to raise lower or fasten things کہ یہ استعمال کیا جاتا ہے بڑھانے میں اٹھانے میں کم کرنے میں یا تیز کرنے میں چیزوں کو wheel and axle is used to move things around کہ wheel اور axle کیا ہیں جیسے یہ جو ہے یہ wheel ہے اور یہ اس کا axle ہے تو یہ کیا کرتا ہے چیزوں کو گھوماتا ہے move کرنے میں مدد دیتا ہے pulley pulley is used to raise lower or move a load pulley جو ہے اس کی shape یہ ہوتی ہے اور یہ کیا کرتا ہے چیزوں کو اوپر اٹھانے میں نیچے لے جانے میں جو heavy load ہوتا ہے یا پھاری جو وزن ہوتا ہے اس کو اوپر اٹھانے میں بھی نیچے لے جانے میں بھی یہ مدد دیتا ہے